بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ رحمت کرو فضل اور شکری ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع اور میرے پیچھے آپ کا باز آرہی ہو کہ یہ اندر حال میں ائر کلر لگا گو ہے اس وجہ سے تو لاسٹ ویلوگ میں جس سے آپ نے دیکھے کہ میں نے بائیک کو واش کروایا تو اس کے بعد کوئی ویلوگ نہیں آیا تو وجہ گئی کہ گرمی ہوتی ہے اور سنڈے کو بھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ سنڈے چھٹی ہوتی پھر بھی مجھے ٹائم نہیں ملا تو آج میں نے سوچا کہ چلو بھی لوگ بنائی لوں تو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اندر والا جن سا حال ہے وہاں پہ پینٹ ہو رہا تھا اور کمروں مگر ہمیں پینٹ ہو رہا تھا تو وہاں پہ تو ختم ہو گئے تھا تو اب بھی بیٹھ کیا باہر والا جو ہے نواروں پہ اور اندر واشنگ مگر ہمیں پینٹ ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں وائٹ پینٹ ہوا ہو گئی یہ آدھا یہاں تک ہو گئے یہ نیچی ہو گئے امپر والی سائیڈ پہ نہیں ہو گا اور ادھر جو ہے نا پینٹ کا سارا سامان پڑ ہو گئے تو جو ان سے ہماری گھر مسٹری لگے میں ہیں نا انہوں نے بھی مجھے بولا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا شاپ پہ جاؤ تو وہاں سے چٹہ چونہ لے گیا جو ہے نا وہی پینٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا یالو کلر مکس کر کے دوبارہ پہ پینٹ کر رہے ہیں تو وہ ابھی کم ہو گئے تو ابھی پانچ کلو لے کے چٹہ چونہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سراخ یہاں بنے میں ہیں وہ بند کرنے ہوں گی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کام کرنے اور اس سائیڈ پہ بھی تو ابھی انہوں نے مجھے بولا کہ تم جو بزار چلے یہ یہ ابھی دکھا رہے ہیں ویڈیو کال پہ ابو جان کو چابی پتہ نہیں کہاں پڑے یہ پڑے بھی میں اندر آئے ہوں ابھی مرسیکل کی چابی لینے کے لیے یہ جو ہے نا سکیشہ بنہ ہو گئے اس کے اوپر بائی چاڑ کے جو ہے نا پینٹ کر رہے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ تو آج بائیر ہی بائیک کھڑا ہوا تھا کیونکہ اندر تو جو ہے نا پینٹ ہو رہا تھا تو میں جب سکول سے آئے ہوں تو بائیر ہی کھڑا کٹ دیا تھا بائیک ابھی سٹارڈ کیا ابھی میں جانے لگوں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور آریان بھی میرے ساتھ آگئے جب میں مرسیکل باہر نکالتا ہوں جانے کے لیے تو یہ بھی ساتھ آجاتا ہے جب میں باہر کھڑا ہوا تھا تو اس وقت میرے موہ سے نکل گئے تھا سفید چونہ نکل گئے تھا تو اصل میں سفید چونہ نہیں لے کہنا سفید سیمٹ لے کے آنا تو ابو جان سے ان بھائیر بائیک کھڑا ہے تو ابو جان نے بولا ہے کہ جانسی بائیر بیٹک بسیڑی ہے بیٹک کی بائیر والی سائٹ پر تو وہ پتہ انٹریکٹر کی جو جلائے تو گیا ہو رہا ہے تو وہ ٹھوڑ ہی ہیں آج میرے کے جیز میں ٹھوڑ کیے دوکر والی جو سے لے رہے ہیں وہ پوری چوڑ دیں تو اس کو جانسی مٹ سیٹ کر جانسی مٹ سیٹ کر دیں تو اس کے لئے جو ہے نا کالا سی مٹ لے کے آنا ہے پانچ کلو اور پانچ کلو جو ہے نا سفید چونہ نکل گئے تھا تو اس کا پر میرے موز چونہ نکل گئے تھا چونہ نکل گئے تھا چونہ نکل گئے تھا میں آگیا ہوں پرشان تو نہیں ہوئے اس کو میں باہر چھوڑ گیا تھا کیونکہ شوپ پہ وہاں چیزیں لانے لگ پڑتے ہیں چلو چاکے سٹارٹ کروں مصلاح علیکم و بارکھان یہ ہو گیا اب آبو جی چین دا مسئلہ بڑھ گیا ان کی سائیکل کا چین باتنی بیچ میں پھنسکے مجھے ابتے ہیں وہ ابھی کھڑا کر کے سیٹ کرنے لگے تو ابھی ہم موالے میں انڈر ہو گئے جو انسا میں نے یہاں کو ٹپ کے اندر چونہ دکھایا تھا وہ میں کل لے گیا ایسا اور کل میں لے گئے شام کو ایسا تو آتی سار میں نے پتھر والا میں لے گیا ایسا چونہ تو وہ پھر آکے میں نے ٹپ میں گول دیئے تھا پانی اندھار کیا کر کے اور بعد میں وہ بہت زیادہ گرم ہو گئے تھا اور اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ہم لوگ انہیں پینٹ کیوں کروایا ہے تو پینٹ کروانے کی یہ وجہ ہے کہ ہم کہ عید آنے والی ہے تو کچھ لوگ عید آنے سے دو تین دن پہلے پینٹ کروالے تھے کچھ مہینیاں پہلے کچھ ہفتہ پہلے لوگ پینٹ کروالے تھے تو ہم بھی ایک ہفتہ پہلے تکیل پینٹ کروالے تھے عید آنے میں پینٹ کروالے کیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ تازہ یہ لگا ہوئے اور اب یہاں تک تقریب ہونا ہو گئے اور یہ جو سے ٹپ کے اندر چونہ پڑا ہوئے گئے میں کل شام کو لے کے آئے تھا تو آہ کے جو ہے نا میں نے پانی ٹپ میں گول دیا تھا بیج میں پانی ڈال کے تو یہ جو کا چونہ تھا یہ گول پتھر بنے ہوئیتے ہیں وہ میں لے گیا تھا ایک پوڈر فارم میں ہوتا ہے اور ایک گول پتھر بنے ہوئیتے ہیں تو وہ میں لے گیا تھا میں جو سمال لے گئے ہوں وہ میں باہر رکھ دیا تھا اور پھر میں اندر آئے ہوں تو یہاں پہ بیٹھ ہوا تھا بیٹھ سے مجھے امیر جان نے آواز دیا کہ یہ آ کے لے جائے تو یہ آپ کا چانہ ایک ہوا نا یہ میں ہوں تو یہ میرے بچپن کی پک ہے تو اس کو میں نے بچپن میں تقریباً مالس وقت تھا آٹھ یا نو سال کا تھا اس وقت میں نے اس کو اس ایڈیو میں شیٹ لگا کے تو اس کو اس طرح کیا تھا یو ٹیپ کی ویڈیو دیکھ کے تو ایسے وہ فریم بناتے ہیں تو ایس طرح کر دیا تھا تو یہ سامان میں سے اکلی ہے تو مجھے ہمیں جانے بولا ہے کہ یہ دیکھ رہی کون ہے یہ جس طرح ہم نے آپ کو بولا ہے کہ یہ ان پر والی جوسیس کی لیئر ہے یہ توڑنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا پلسٹر کر دینے تو یہ ابھی میں ہی کروں گا کیونکہ جو ان سے اندر بائی لگے میں ایک کام وہ پینڈ کی ہی لگے میں ایک کام تو یہ میں بیسے بھی فرید تو میں سوچے کہ میں اتنا دویر میں یہ توڑ لوں کیا دیکھ رہے ہو چوٹے وہ دیکھ رہے ہو یہ کر کے گا وہ دیکھ رہے کہ یہ کر کے رہا ہے تو یہ اوپر والی لیئر ہی بس توڑنی تھی یہ ابھی ٹوڑ چکی ہے تو جب میں ٹائم لیفت پہ رکھے جو اینا یہ توڑا تھا انٹے تو موبائل یہاں پہ پڑا ہوا تھا تو رسک لے کے میں جو اینا یہ توڑا تھا کیونکہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا موبائل اس سیڈ پہ اور وہاں پہ میں انٹے توڑا تھا تو الحمدللہ موبائل بچ گئی میں تو یہ سوچ رہا تھا کیوں انٹ و انٹ نہ لگ جائے موبائل پہ جو اینا یہ توڑ چکا ہے اور باقی جو پلسٹر وغرہ کرنا ہے سیمٹ وغرہ وہ ان جو اندر لگے میں پینٹ والے بھائی وہی ان پر آگے جو اینے کر دیں گے وہ آگے اندر جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں مسالہ اندر کی تیار ہو رہا ہے اندر سے ہر لے گیا تھا پانی بالٹی کے اندر تو یہاں پہ ابھی ان پر پانی ڈال ہے کیونکہ ابھی انہوں نے ان پر سیمٹ لگانے تو اس وجہ سے ہمارے پانی بالٹی کے اندر والا جو اس پر پینٹ کرنا تھا وہ ہو چکے ہیں ابھی یہ جو سی سیڈ سیڈ سے ٹوٹی بھی ہے یہاں سے پہر یہ جھوڑیں گے وہ مکمل کی جو رہا ہے سارا پلسٹر کر دیں گے وہ آسکریم والا جا رہا ہے تو یہاں سے گزر کے گیا ہے تو ایران کہہ رہا تھا مجھے آسکریم دیکھ کر دوں اس کو میں نے لے کے دیئے کال کر دوں کھولو یلو کھول دیئے بھی اسے اس کا دل ہے کہ میں ابھی باہر جاؤں اندر جاؤں ابھی کل تو اسمان پر بادل چھائے بھی تھی لیکن آج ساف ہے موسم کھولو اب ہی ساڑھے چار ہو گئے ہیں تو میرا اٹریشن کا ٹائم ہو گئے تو میں ابھی جا رہا ہوں اٹریشن سے آکے میں بھی دیکھوں گا اب ہی ساڑھے چار ہو گئے ہیں تو تقریباً چھین بجے تک میں آج اٹریشن سے واپس شٹی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں بھی آکے دیکھوں گا کہ باہر والا جنسا انہوں نے سیڈیوں بنائی ہیں وہ کس طرح بنی ہیں تو آپ کو بھی اس وقت میں پھر دکھاؤں گا تو میں جا رہا ہوں اٹریشن اس کے بعد آکے لگے ہیں بیگ میں نے یہ رکھا ہے ابھی نا یوں بھائی یہ دیکھیں ابھی ہو گئے پروپر جوانے سیٹ ہو گئے یہ دیکھیں پہلے یہاں سے بھی ٹوٹا ہو گئا تھا اور یہ ان پر سے جوانے تیڑی مڑی ایوی تھی ابھی سیٹ ہو گئے ابھی یہاں سے پہلے اتنی اونچی تھی یہ ادھر طاقتی ابھی اتنی ہو گئی ہے آن ادھر ہو ادھر ہو آج ہو آج ہو آج ہو گاڑی آئی رہی ہے وہ دیکھیں وہ بائک آ رہی ہے بائک آ رہی ہے آج ہو اور میں اندر جا رہا ہوں ابھی آ رہا ہے ابھی اس نے دیکھیں بائک آ رہی ہے یہ کیا کھا رہے ہوں پاپڑ اس سے پیچھے یہ اس سے پیچھے یہ ایسے روٹی سی بنی ہوئی تھی پاپڑ سا یہ اس نے لیے تو باکی گئے مکمل ہو گئے اوہ ادھر کتا جا رہے تو اس کو بائک آ رہے ڈوگی کدھر گیا ہے ڈوگی کہاں گیا ہے وہاں ہیں وہاں ہیں ابھی اس کو پتا ہے کہ وہاں ہی ہیں پہلے ادھر سے گزر گیا گیا ہے تو یہ نہیں ڈراؤ اس کو ایسے بھی بگانے لگ پڑا ہے اس کو دروں کے بعد بائک آگے بائک آیا تو یہ اوپر آ اب ہاں بیڑ وہاں بائک کرکٹ کھیلیں جا رہا ہے آپ نے لینا ہے بیڑ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے مار رہے ہیں یہ میں تو گیگو تٹویشن تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بکری نے ان پر پاؤں مار ہے کیونکہ یہاں سے اکثر ہماری گلی سے جو ہے نا بکر یہاں گزر کے جاتی ہیں تو مجھے تو ایس طرح لگ رہا ہے کہ بکری نے پاؤں مار ہے کیونکہ شیپ اس طرح کی بنی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان پر یہ کس چیز کی شیپ ہے خیر ابھی سورج بھی ڈلنے والا ہے اور شام کے چھے بچک کچھ منٹ ہو گئے ہیں آن لین میں تقریباً راتی مغرب دی نماز تو بعد ہو گیا سا پکا پکا صحیح ہے یہ میرا دوست تھا تو میں بھی پری پر گیم کھیلتا ہوں اور یہ بھی کھیلتا ہے تو مجھے کہہ رہے کہ اپنی آئی ڈی جو ہے اس کا مجھے نام بتا دو تو پھر اس نے میں نمبر لیا وٹس اپ کو اور وہاں پھر اس کو میں نے آئی ڈی سینڈ گار دی دو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری آئی ڈی کھولوں گا پھر آپ کو جوانے گیم کھیلیں گے تو ابھی اس نے مجھے اس نے مجھ سے ٹائم پوچھے کہ کب گیم کھیلیں میں نے اس کو بتا دیا کہ مغرب کی نماز کے بعد کھیلیں گے تو وہ کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے تو خود ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گیم لگانی ہے چلو آج کب لوگ کرتیں گے میں نے بھی ختم اپنے بہت سارا خیارے کی کونڈوم میں آ دیکھیں گے بہت سارا پیار اللہ حافظ